اعوذ باللہم شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو اکشار چالیں امید کرتا ہوں میرے بین بھائی بزرگ سب ہی تاندرست ہوں گے انشاءاللہ کیوں نہیں اللہ تعالی کی حضرت و ایمان میں ہوں گے جیسا کہ دوستو ہر ہمارا عمل مجرب پختہ اور باکمال ہوتا ہے آج کا حملہ عمل رزق کی برکت کے لئے ہے بہتی عالی اور کشیدہ عمل ہے انشاءاللہ جو میرے دوست بین بھائی اس کو کر لیں گے انشاءاللہ نے چاہا تو وہ ضرور اپنے کاروبار میں اور اپنے ایل آیال میں محبت اور رزق میں برکت پائیں گے انشاءاللہ جو یہ پروپر طریقے سے کر لے گا کشال ہو جائے گا تانگ تستیاں دور ہو جائیں گی گھر میں برکت اور بامی محبت بہن بھائیوں میں سب ہی میں اولاد میں ہو جائے گی اگر یہ پروپر طریقہ سے عمل آپ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ کرنا کیسے ہوں بھی آپ کو روٹین میں بتاتے ہیں انشاءاللہ دوستو آپ نے فجر کی نماز سے پہلے سنتے ہیں آپ نے کوئی دس بیس منٹ فرضوں سے پہلے ادا کرنی ہے ٹھیک ہے فرضوں سے پہلے ادا سنتے ہیں کر کے تو سلے پر بیٹھ جانا بیٹھنے کے بعد آپ نے آنکھیں باندھ کر کے آنکھیں باندھ کر کے جو صورتیں پڑھنی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے آپ نے یارندہ فضرود ابراہیمی پڑھنا ہے ٹھیک ہے پھر صورت کاؤسر سات مرتبہ پڑھنی ہے آپ نے ٹھیک ہے دوسرا کلمہ سات مرتبہ ٹھیک ہے اور اسم اللہ اکتالیس مرتبہ ٹھیک ہے اور پھر یارہ مرتبہ دروشریف 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 ابراہیمی پڑھنا یہ پڑھنے کے بعد ٹھیک ہے آپ کے پاس کچھ پیسے ہونے چاہیے کچھ پیسے سال طور پر سال دس سال طور پر چلو سال طور پر پچاس رپے ہی لگا لیں اور اس پر آپ نے اس کو سیدھی جانے میں رکھ کے پھوک مارنا ہے پھوک مارنے کے بعد اس کو آپ نے رکھ لینا ہے رکھنے کے بعد ان کی پچاس رپے کی آپ جتنے اس میں تفریق ہو ٹھیک ہے جتنے آپ سے ہو سکے اتنے آپ پیس رکھ سکتے ہیں دس پر بھی رکھ سکتے ہیں پچاس بھی رکھ سکتے ہیں اور پھوک مارنے کے بعد جو ان پیسوں کی آپ نے اشیاء لے کر کوئی چیز بھی کھانے والی ٹھیک ہے وریبوں میں بانٹنی ہے ٹھیک ہے پھر اگلے دن نہیں پھر آپ نے ایسے ہی کرنا ہے اور آپ نے اس کی کچھ گندم یا چاول لے کر چاول یا گندم ایک دن کچھ ریبوں کو کھلانا ہے اور ایک دن کی جو پیسو کی آپ نے کار کر اور کچھ گندم یا چاول یا اور کچھ چیز کھانے والی کٹ وغیرہ کوئی بھی چیز لے کر اپنے کار کی چھات پر پھینک دینی ہے اور پریندے وغیرہ اس کو کھائیں ٹھیک ہے اور یہ عمل آپ نے سات دن تا کرنا ہے ٹھیک ہے جب آپ کی پتہ چل جائے سات دن کرنے کے بعد بہت کل پھر کہتے ہیں دوست یہ کیا تھا سات دن کرنے کے بعد آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے اثرات بدل رہے ہیں گار کے کاروبار کے بدل رہے ہیں پھر اس کو آپ مینے میں ٹھیک ہے ایک دن لازمی کی دیئے گا ہر ماہ کی ایک دن کار کے یہ ایک مینے میں غریبوں کو کھلا دیں ایک مینے کا جو اپنی چھات پر پھینک دیں پھر ان دیکھا لیں اگر کوئی کہے کہ مجھ سے زیادہ غریب ہے ہی نہیں وہ پھر ان کی چیز لے کہ اپنے بچوں میں بانڈ سکتا ہے یہ بات نہیں ہے کہ لازمی اگلوں کے گریب ہیں اور آپ خود ہی اتنے غریب ہیں عمل وہ لازمی کر لیں تو وہ خود اپنے بچوں میں بانڈ سکتا ہے انشاءاللہ یہ عمل کیجئے گا اللہ تعالی آپ کو غنیگار دے گا تب تک لئے اجازت دیجئے ہمیں نئے ویڈیو کے ساتھ نئے عمل کے ساتھ پھر ملیں گے اسلام علیکم